اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے لائنز پہ لائنز بیسکلی ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں ہمیں اس کو سٹیڈی کرنا اتنا ضروری کیوں ہے سکیچنگ کے لئے ڈوائن کے لئے تو بیسکلی لائنز وہ کسی بھی دو پوائنٹ کو آپس میں جوائن کرتی ہے اب لائنز چیزی بھی طرح کی ہو سکتی ہے راؤنڈ راؤنڈ ہو سکتی ہیں سکتی ہیں ہوریزونٹل ہو سکتی ہیں برگ ٹائپ ہو سکتی ہیں یا جگ زیگ ہو سکتی ہیں اب ایک ٹام یوز ہوتی ہے کانٹر لائنز تو یہ کانٹر لائنز ہوتی کیا ہے کہیں سنا ہوگا آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ لائن اور کانٹر لائنز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ایکشلی کانٹر لائنز کسی بھی اوبجیکٹ کا جو آوٹر ایج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ کیوب ڈراؤ کرتے ہیں یہ جو ہم ڈراؤ کر رہے ہیں یہ آوٹر ایج ہے کیوب کا تو ہم اسے کانٹر لائنز کہتے ہیں جب ہم کسی اوبجیکٹ کو تو ہم اس کی کانٹر لائنز کو سیڈی کرتے ہیں جسے ہمیں اس کو پیپر پہ ڈراؤ کرنے کے میں ہیلپ ہوتی ہے کسی طرح 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 کوائلیٹی اوف لائن کیا چیز ہوتی ہے چلاتی اوف لاین کیا درائنز بسکچ پر کس سی طرح ہے یا ڈاکنس ہے اس کی کتنی لائٹنس ہے یا اس کی کتنی تھننس ہے یہ قولیٹی اوف لائن ہوتی ہے کوئی بھی لائن کتنی زیادہ تھیک ہو سکتی ہے یا صرف تھین ہو سکتی ہے یا متھیک اور تھین دونا سکتی ہے جیسے میں نے ہاں پہ ایک ویبی لائن ڈراؤ گی اب ہم ایک سامپا لے لیتے ہیں ایک آئی ڈراؤ کرتے ہم یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آئی جو ہے ہے اس میں محبا ہوسوس بھی لائن کوے ڈیس و ایڈراؤ کاملی ہے در مakkальную گلی تھی میں ڈراؤ ر اب سکتی ہے جس کا pans��ôm ہوسوس کے ٹھچے گی اور پورتی ہے چیز آئی کو ، جاتی ہے سے پہلی جوارا ر چجال اس میرے کو دیکھیں یہ ایک پہ لائن اس کو نایلید کو ہم سے آپ کرتے ہیں استرکا آئی لائنر لگاتے ہیں یہ ہے ہم نے اس کے اپر لٹ کو ڈاک کیا تھوڑی سے شیپ دی اس کو کس طرح اس کی لک چینج ہو گئی ہے کتنا وہ زیادہ پیلنگ لگنے لگ گئی اس کمپیر ٹو وہ جو پچھلی آئی تھی اس سے ہم تھوڑا سے اس کو ایسے سوفٹ کر دیتے تھوڑی سے اوپر اس کی آئی برو بھی بنا دیتے ہیں تو یہ آئی اور قوالیٹی لائن جھا ہے اس کو ریپیزینڈ کرتی ہے کہ کس طرح اوپر والی چو لیڈ ہے وہ زیادہ اس کی تھکنس اور تیننس چینج ہو رہی ہے تو وہ کس طرح انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اسی طرح یہ کیوگ ہے اس کی ساری لائنس جھا ہے وہاں ایک ہی دھاکنس کی ڈوا کرتے ہیں کوئی لائن نہیں ہے کوئی زیادہ ڈھاگ نہیں ہے یہ کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا پھر ہم نے اس کی فرنٹل ایج تھا اس کو ڈھاگ ہیا کیونکہ جب کوئی سی چیز کے پاس آپ ہوتے ہیں اس کا ڈیسٹنس کام ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ کیلئے نظر آتی ہے اس کا جو پچھلا ایج ہے وہ لائٹ ہے اس سے قوالیٹی آف لائن بڑا چلتی ہے اب پچھلا کیوب اور یہ والا کیوب اس میں بہت ڈیفرنس ہے اس طرح قوالیٹی آف لائن ہماری ڈرائن کو ایفیکٹ کرتی ہے اسے اچھا بناتی ہے اپیلنگ کرتی ہے اسے انڈرسٹنگ بناتی ہے اسی طرح ایک ایلیو کی کامپل لیتے ہیں ہم نے سمپلی کسی بھی طرح کی کوالیٹی آف لائن ایڈنی کی اور پھر ہم اس کا ایک ایج ڈھاک کرتے ہیں اس کا ایک ایج ڈھاک کیا آپ کی اتنا بہتر لگ رہا ہے پہلے بھالے سے یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مشکل ووچنگ تا تا اللہ حافظ